اسلام علیکم دوستو ایوریون امید ہیں تمام کے تمام ٹھیک ہوں گے آئے ہم نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم ویڈیو دیکھیں گے آپ کو مزا آ جائے گا یہ پاسٹ پیپر سے میں نے اکٹھی کی ہے اس میں کانٹ فیر کے بھی سوال شامل ہے تقریباً آپ کو مزا آ جائے گا اس سوال اور یہ تقریباً انتہائی اہم سوال ہے یہ نہیں کہ میں کہتا کہ شرطیاں یار یہ آ جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے پی پی ایس کا پیپر ہے جہاں سے مرضی آ سکتا ہے یہ کو کوئی پتہ نہیں کسی کوئی شرطیاں یار ہے شرطیاں والی کوئی بات نہیں ہے پہلا یہ ہے کہ ملیٹنس اٹیک کادیازم ریزیڈنسی اون ویچ ڈیٹ کادیازم کی جو ریزیڈنس ہے اس پر کب حملہ کیا گیا تھا وہ جون پندرہ دوزار تیرہ کو حملہ کیا گیا تھا ان کی نہ جو زیارت ہے کراچی کا اریا وہاں پہ ان کی جو ریزیڈنسی ایریا ہے اس کے بعد دوسرا جو میرا سوال ہے وہ کرنٹ افیر کے لئے حاصل ہے کہ فینانس سیکٹری ہمارے کون ہے نوید کامران بلوچ ہمارے جو ہیں فینانس سیکٹری ہیں یہ ان کی پکچر ہے یہ دیکھنے دیکھنے سے تو شریف ہی لگتا ہے ڈے اور نائٹ چینج ڈیو ٹو جو دن اور رات ہیں وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں کیا چیز کی وجہ ہے وہ ارث روٹیشن ارونڈ اٹس ایکسل ایک سیٹ سے دوسری سیٹ سے جو ارونڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا تیسرا سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ انرجی جنریشن از سٹارز کس کی وجہ سے انرجی جنریشن ہوتی ہے وہ فلیشن آف لائٹ نیو کلی کی وجہ سے ہوتی ہے تو آئے ہم اگلے سوال کی طرح پڑھتے ہیں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو میرے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اہم بات یہ کہ سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کون کا بٹن ہے اس کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ ضرور آن کریں تاکہ میں جو نئی ویڈیو برام ہوں آپ کو پہنچ جائے فارموسا تائیوان کا پرانا نام ہے اور جو تائیوان کا کیپٹر سیٹی ہے یہ پکچر کیپٹر سیٹی کی ہے تائی پائی کی اور جو ان کی پریزیڈنٹ ہیں یہ تسائی انگ وین وین یہ عورت کا نام ہے یہ وہ ایک لیڈی ہے جو پریزیڈنٹ ہے اگلا سوال جو میرا ہے وہ جو پرنٹنگ پریس جنہوں نے ایجاد کی تھی جون گیٹھن برک نے کی تھی انویشن کی تھی انتہائی ہے ہمیں اسٹری میں اور یہ جرمنی سے بیلونگ کرتے تھے اور یہ جو انویشن کی ڈیٹ ہے یہ انویشن کی ڈیٹ ہے چودہ سو پچاس میں انہوں نے پرنٹنگ پریس انویشن کی تھی اور جو جرمنی کا کیپٹل سیٹی ہے برلن تقریباً سب کو پتا ہوتا ہے اور وہاں پہ کنگ سسٹم چال رہا ہے تو جارج فیڈرک ان کے کنگ ہیں اور جو پی ایم ہیں ان کی انجلا مارکل ہیں چودہ مارچ دوہزاٹھارہ وہ یہ پوائنٹ ہوئی ہیں تو آئیں ہم آپ نے اگلی سوال کی طرح بڑھتے ہیں اگلی سوال بھی تقریباً کافی ہیں میں جو گرافیلی حال سے ہے کہ ایشیا اور افریقہ کو سیپریٹ کون سے کرتا ہے وہ ریڈ سی سیپریٹ کرتا ہے یہ ریڈ سی ہے یہ افریقہ سودان میں افریقہ ہے اور ایدھر یہ یمن یہ ہمارا سودان ہے یہ ایشیا ہے ایشیا یہ درمیان میں ریڈ سی ہے یہ سیپریٹ کرتا ہے ایشیا اور افریقہ کو بس اتنا یاد کر لیں اور جو ہمارا آخری جو سوال ہے تقریباً بلگرہم ڈیم از کنسٹرکٹرڈ کس دریا پر بنایا گیا ہے بگلہر ڈیم یہ بنایا گیا ہے چناب پر بنایا گیا ہے یہ اس کی پکچر ہے اس پر پاکستان نے بھی تقریباً میرا خیال ہے یو اینو میں کیس کیا تھا لیکن وہ نہیں وہ جیت گئے تھے وہ انہوں نے کہا نہیں صحیح بنایا ہے اس کا جو صحیح درست ہے جو اس کا طریقہ کار بنانے کا جو سٹینڈر طریقہ ہے سو پی کے مطابق ہی بنایا ہے انہوں نے انڈین پریزیڈنٹ جو اس وقت ہے وہ رام ناتھ کووین ہے جو اس کے بعد ہمارا اگلا کوئشن ہے وہ بھی تقریباً کافی اہم سوال ہے کہ پاکستان پیس کیپنگ فورس سربڈ انڈر یونیٹر نیشن کے ساتھ ہمارا پہلا کہاں پہ جو پیس کیپنگ کا مشن تھا وہ کنگو میں ہوا تھا اور یہ میں نے انحال اس کے ساتھ جو اس کے کیپٹل سیٹی ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں پہلا سودان کا خوارٹم ہے سومالیا کا مگو داشو ہے کنگو کا کینسیا ہے اور کسوہ کا پرستینیا ہے سومالیا اور سودان کے جو کیپٹل سیٹی ہیں یہ سابقا جو پی پی ایس کے پیپر ہوئے ہیں ان سے پوچھے گئے ہیں اور یہ آخری اور ہمارا لاسٹ سوال ہے یہ بھی تقریباً کافی اہم ہے سب سے پہلے جائے کہ سمال کنٹری ہیں سینٹرلیشن سینٹرلیشن یہ تقریباً جو چار کنٹری ہیں یہ سینٹرلیشن کنٹری ہیں تجگستان کزگستان ازبکستان اور ترکمستان اور ان کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ یہ ریاستیں جو ہیں یہ ملک جو ہیں ریشیا سے پہلے ریشیا کا حصہ کا دوزار دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ علیدہ ہوئی ہیں سویت یونین جو ہے ان کا اس کے باحت جو وہ ٹوٹنے کے بعد یہ بنی ہوئی ہے تجگستان جو ہے اس کا جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ تشمبہ ہے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگی